اسلام علیکم گائز کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو جو ہے اس کو کرتے ہیں سٹارٹ باقی یار آج کے بعد جو ہے میں روزانہ کا جو ہے ویلوگ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ ڈیلی ویلوگ جو ہے وہ ضرور اپلوڈ کروں گا تو ابھی ابھی میں اٹھا ہوں اس لئے میری حالت جو ہے تھوڑی خراب لگ رہی ہے تو نہ آتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور آج جائیں گے کالیج آج آپ کو ہمیں دکھانے والا ہوں اپنا کالیج تو سب سے پہلے فریش ہوتے ہیں اور میری آنکھیں مجھ سے ہی نہیں کھول رہی ہیں ابھی جو ہے میں ریڈی ہو چکا ہوں یہ چیک کرو چھے آپ کا بھائی ریڈی ہو چکا ہے ایک دم ٹکا ٹک بیگ بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی چلتے ہیں کالیج وان ٹو فائی پہ جانا ہے اپنے بائیٹ پیس ایرال ایسے آج کل سر بھی بہت زیادہ پڑی ہے تو بائیٹ پہ جانا تھوڑا سو مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کیا کریں مجبوری ہے بائیٹ پہ جائیں گے تو چلتے ہیں تو گائیز ابھی جو ہے میں کالیج پہنچکا ہوں اپنی کلاس میں پہنچکا ہوں یہاں پہ ابھی تک کوئی بچہ نہیں آیا تو کوئی لڑکا بھی نہیں آیا آئے میں ہے باہر ہے تو میرا ہی بیگ پڑا ہے اور تین چاہے ہیں تین بیگ میرے اس بیگ کے ساتھ دو اور بچے بھی آئے ہیں تو یہاں پہ ہماری کلاس ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کلاس ہیں ٹھیک ہے کالیج بہت بڑا یار اتنے زیادہ سٹوڈیٹس ہیں یہ جتنا بڑا کالیج ہے بہت بڑا کالیج ہے پرنسپل جو ہیں شہاب سفدر ہیں ہمارے پرنسپل وائس پرنسپل مفتی صاحب ہم مفتی صاحب ہی کہتے ہیں تو وہ ہے باقی اچھا ہے اچھی سٹوڈی یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے شہاب سفدر ڈگری کالیج اس کا نام ہے بلوٹ شریف میں یہ ہے کیول رام کا تھلہ ایک مشہور جگہ ہے ٹھیک ہے ہنو کی تو اس کے بھی لوگ ساتھ ہے باقی پسٹر ائر سیکنڈ ائر تھرڈ ائر اور جہاں سے جو ہی گیا ہی پہ ٹھیک پہ ٹھیک ہی پھیک ہی پھیک ہے آپ کو پہر بکھاتا ہوں تو وہاں پہ ہمارے بائیک میں نے بھی بائیک پہ اس کے علاوہ یہاں پہ سٹوڈیمٹس ہیں اور یہاں پہ اس طرح کے کچھ رومز ہیں سارے آسٹل بھی ہے اس کا لیکن وہاں پہ رہتا کوئی نہیں ہے یہاں پہ فرسٹر ائر کی کلاس ہوتی ہے فرسٹر ائر بھی یہاں پہ کلاس ہوتی ہے باقی اس کالج میں جو ہے موبائل علاو ہوتا ہے تو ابھی جو ہے میں آپ کو دوسری چار دکھا دیتا ہوں کالج کی یہاں بے گراؤنڈز بھی ہیں بچے کھیل بھی سکتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے بھائی ابھی تو گیمز بھی سٹارٹ بھی ہوئی ہیں میں نے آپ نے دیکھا ہوگا بیگ میں شیٹل تھا ریکٹ تھا تو ایک ریکٹ ہی میں لاتا ہوں بس باقی شیٹل اور وہ کالج کے طرح ہی ملتی ہیں لیکن میں اپنا ریکٹ یہاں پہ لاتا ہوں وہاں پہ باسکٹ بال کا گراؤنڈ ہے لیکن فی الحال وہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ والا ہوسٹل ہے سامنے باقی یہاں سے پہاڑز کا ویو چیک کرو اور اس کے علاوہ بہت بڑا گھول ہے میں اگر پورا گھوموں تو تھک ہی جاؤں گا یہاں پہ اس پودے شدل گائے میں ٹھیک ہے اور حالت تھوڑی سی خراب ہوئی ہے بھائی یہ چیک کرو کیونکہ بہت بڑا کالج ہے سیڈی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں تو جس صرف وہ والا جو ہمارا پورشن ہے ادھر ہی بچے ہوتے ہیں یہ چیک کریں نیچے ہال ہے اس کے نیچے بالکل ہال ہے ایک اور بیلڈنگ ہے وہاں پہ بہت بڑا کالج ہے یار میں چلتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیک کرو جی ہمارا کالج ہے آج میں نے آپ کو اپنا کالج بھی دکھا دیا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دی جی چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب باقی یار سپورٹ ضرور کیا کریں میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں یہاں پہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی ایسے ہی گند بھیلا ہے سارا ٹھیک ہے یہاں سے بھی سیڈیاں نیچے کو جاتی ہیں یہ جی توت توت کا درخت ہے بھائی یہ چیک کرو توت کا بتا اور یہاں پہ کوئی بھی کلاس نہیں ہوتی یہ سارے دروازے بند پڑے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اتنے سٹوڈنٹس نہیں ہیں اس وجہ سے تو یہاں پہ کوئی کلاس نہیں ہوتی ابھی میں آپ کو دکھاتے تھا ہوں اپنا بائک یہاں پہ میں پارک کرتا ہوں بائک کو یہ ادھر ہے وہ سامنے جو بائک ہے جس کے موں اس طرف ہوا ہے وہ بائک میرا ہے وان ٹو فائیو تو یہ رہا جی ہمارا کولیج اور وہاں پہ سامنے پرنسپل کا روم ہے ٹھیک ہے کلرک بھی وہاں پہ بیٹھتا ہے پرنسپل بھی وہیں پر ہی بیٹھتے ہیں ٹیچرز بھی سارے وہیں پر آتے ہیں اس کے بعد کلاسز ہوتی ہیں باہر کلاسز بھی لی جاتی ہیں روم میں بھی لی جاتی ہیں تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا کولیج تو گائز آپ لوگ نے میرا کولیج تو اب دیکھ کی ہے یہ چھوٹا سا نہیں بلکہ بڑا سا کولیج تھا تو ابھی جو ہے میں موبائل کو جے میں رکھ رہا ہوں یہ اچھا نہیں لگتا ہے کولیج میں آکر آپ نے موبائل پکڑا وہاں ویلاؤگنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میں موبائل کو رکھ رہا ہوں انشاءاللہ جو ہے کولیج میں چھٹی ہوتی ہے پھر باہر جا کے نمزے کرتے ہیں تو گائز ابھی جو ہے میں واپس گھر آ چکا ہوں کولیج کی چھٹی ہو گئی ہے تو ابھی جو ہے سب سے پہلے جاتے ہیں یار پیرٹس کے پاس میں جو ہے صبح بھی میں کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا مجھے بھول گیا ابھی چلتے ہیں سیدھا ان کو جو ہے کھانا دے تو گائز یہاں پہ ہمارے پیرٹس ہمارے بجیز ہمارے کوکٹیل اور یہ جو ہے کھانا انہوں نے ابھی بلکل ختم کیا ہے تو میں نے کیا کیا تھا آج میں نے کل رات کو بلکے کل رات کو میں نے ان کے لیے جو ہے گندم کا جو بیج تھا اس کو میں نے بھگو دیا تھا اب یہ بلکل جو ہے نرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ سوفٹ فوڈ بن چکتی ہے قسم کی تو اب جو ہے ان کو یہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کھالیں اور ان کا پانی شانی جو ہے وہ بھی چینج کر لیتے ہیں اور ہمارے کوکٹیل ہیں یہاں پہ یہ ڈرتے ہیں یار بہت زیادہ ڈرتے ہیں مجھ سے وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو گائیز ابھی جو ہے میں نے ان کو کھانا ڈال دیا ہے تو یہ ابھی کھا رہے ہیں مزے سے میں نے ان کو جو ہے باجرہ بلکل نہیں ڈالا کیونکہ یہ نہیں کھا رہے تھے واپس میں نے نکال دیا ہے تو ابھی یہ کھا رہے ہیں بھئی گندم اس کا جو ہے میں نے پانی میں بھگویا تھا نا تو وہ نرم ہو گیا ہے اب ان کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ ہلتھی ہے تو یہی کہ کھائیں گے یہاں پہ کوکٹیل بہت زیادہ ڈرتے ہیں یار دیکھو ایک آگیا ہے ایک آگیا ہے حقوق دیکھ رہا ہے کہ کیمرے میں ہی دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پیلٹس کھا رہے ہیں